مان سنگھ بیل آئیکن کے بٹن کو جرور پریس کر دیں لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور لکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تب ہی آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اس ویڈیو کے اندر کیا انفرمیشن ہے ہم لوگوں کو کیسے فورا جانا ہے اس کی بیک سائیڈ ہے کون کون سی ہے آپ لوگوں کو تب ہی پتہ لگے گا تو دوستو میں بات کر رہا ہوں یوکے کی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے یوکے یورپ کنٹری میں آتا تھا یورپ یونین کے اندر میں آتا تھا تو ابھی یوکے کتیس جسمبر دو ہزار بیس سے رات کو بارہ بجے سے یورپ جو یونین ہے ان سے الگ ہو رہا ہے اور اس کے خود کے اپنے ہی سارے رول ریگوریشن ہوں گے اپنی کمانڈ ہوگی تو اس نے کافی امیگریشن کے جو رول ریگوریشن چینج کر دی ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ بینیفٹ ہونے والا ہے ان کی ورک پرمنٹ پہ سٹڈی وی جے پر یا ہور بھی ان کے جو پرمنٹ ہیں ان پر انہوں نے کافی بدلاؤ کیا ہے اور میرے حساب سے کہ آپ لوگ جرور یوکے کے لئے ٹرائی ماریں آپ لوگوں کو پکا بینیفٹ ملے گا تو انہوں نے ابھی جو ورک پرمنٹ یا سٹڈی پرمنٹ ہے اس پر انہوں نے مینیمم پوائنٹوں پر انہوں نے پرمنٹ کو علاو کیا ہے کہ آپ کے جو پوائنٹ سسٹم ہے اسی پر ہی آپ لوگوں کو وہاں کا ورک پرمنٹ اور اردر پرمنٹ ملیں گے یہ ایک جنوری دو ہزار اکیس سے سٹارٹ ہو جائیں گے جب آپ کا ایک جنوری دو ہزار اکیس چڑھے گا کتی دسمبر دو ہزار بیس رات کے بارہ بجے کے بعد آپ کا ایک جنوری دو ہزار بیس چڑھے گا تو اسی ٹائم ان کے یوکے کے اپنے ورک وی جا سٹڈی وی جا یا ہور پرمنٹ پر جو اپ ڈیٹ ہیں وہ ان کی یورپ یونین سے الگ ہو جائے گی ان کے اپنے اپ ڈیٹ سٹارٹ ہو جائیں گے آپ ان کی بیپ سائٹ پر جا کے جرور چیک کریں میں بیپ سائٹ کا لنک دسکپشن باکس میں ڈال دوں گا اب وہاں پر جا کے ان کے رول ریگولیشن جو ہیں اس کے حساب سے آپ پورا چیک کیجئے آپ کو سب پتہ لگ جائے گا تو دوستو ابھی نیو رول جو ورک وی جا کے نیو رول ہیں وہ یہ ہے کہ جس کمپنی سے آپ جاب آف لیٹر لیں گے وہ کمپنی ہوم آف ایئر سے اپرووڈ ہونی چاہیے اور مینیمم آپ کی جو پیمٹ ہے وہ چھبیس ہزار پانچ سو پونڈ تک ہونی جروری ہے جائیں گے ایئرلی منتلی نہیں ایئرلی اور آپ کا جو بی ون لیول ہونے چاہیے انگلیش کا مین کی آپ کے آئیلیس کے اندر چار یا پانچ بینڈ تک ہونے کمبرسنی ہیں یہ بہت ضروری ہے اس چیزوں کو آپ ان کی بیپ سیٹ پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی میں پوائنٹ بائی بتاؤں گا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ آپ نے یہاں پر ورک پرمٹ لینا ہے تو اس کے پوائنٹ سسٹم انہوں نے کمبرسنی کر دی ہیں ورک پرمٹ لینے سے پہلے آپ اپنے پوائنٹ اکانڈ کر لیجئے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کی آفر لیٹر میں ان کی جو کمپنی ان کے ہوم آف ایئر سے اپرووڈ ہے وہ سے آپ کو اگر آفر لیٹر ملتا ہے تو اس کے بیس پوائنٹ ہے اور سکل لیول جائب اس کے بھی آپ کے بیس پوائنٹ ہیں اور آپ انگلیز سپیکنگ بیون لیول میں نے آپ لوگوں کو بتایا آپ کے چار سے پانچ بینڈ ہونے چاہئے اس کے دس پوائنٹ ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اگر پچیس ہزار چھے سو سے کم ہے تو ان کے جیرو پوائنٹ ہے اگر سیلری آپ کی پچیس ہزار چھے سو پونڈ پر ائر کے حساب سے بتا رہا ہوں بھی وہاں پر جو جوب شورٹیج ہے اس کو آپ کو ڈریکٹ جوب مل گیا اس کے 20 پوائنٹ ہے پی ایچ ڈی اگر کسی نے کی ہے تو اس کے 10 پوائنٹ ہے پی ایچ ڈی ان سٹیم سبجیکٹ میں آپ نے کی ہے تو 20 پوائنٹ ہے سٹیم کیا ہے سٹیم کا مطلب ہے سائنس ٹیکنالوجی انجینر ان میتمیٹکس اگر آپ نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہے ان چاروں سبجیکٹوں میں تو آپ کے 20 پوائنٹ ایکسٹر ملیں گے تو آپ کے ان کو جوڑ کر کم سے کم آپ کے 70 پوائنٹ جنوری چاہیے ورک آپ پر جا سکتے ہو آپ لوگوں کو پھر بتا رہا ہوں انگلیس بی ون لیول بہت ہی کمبرسری ہے یہ اس کو یہ آپ نے آئیلس میں چار سے پانچ بینڈ آنے آپ کے جروری ہیں تو دوستو ابھی بینیفیٹ آپ لوگوں کو کیا بینیفیٹ ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کی یوکے پہلے یورپ یونین کے اندر میں تھا میں ان کی پہلے یوکے اپنی کنٹری کے اندر ہی ایوروٹائجمنٹ دلواتا تھا کمپنیوں سے بھی آپ اپنے یوکے کے اندر پہلے ایوروٹائجمنٹ د اندر اس کمپنی کو ایوروٹائجمنٹ کرنا پڑتا تھا اگر یورپ یونین کے اندر یا یورپ کنٹریوں کے اندر اس کو ورکر نہیں ملتے تھے تب اس کے بعد ادھر کمپنیوں سے وہ فورن ورکر کو بلا سکتا تھا بگر ابھی انہوں نے بلکل یوکے یونین سے الگ ہو گئے ہیں ابھی آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ ایک جنوری دو ہزار اکیس کو یہ بلکل یورپ یونین سے الگ ہو جائے گے تو ابھی جب بھی یہ کبھی اپنے یہاں سے ویکنسیز نکالتے ہیں تو پہلے ہی اپنے دیش میں ایورٹائجمنٹ کروائیں گے پھر اس کے بعد یہ فورن کنٹری سے ورکر کو بلائیں گے ابھی جو یورپ یونین ہے وہ الگ ہو چکی ہے یورپ یونین اور پلس فورن کنٹریز الگ کنٹریوں سے ایک کل ہی برابر ہی ورکر کو بلائیں گے جو کوالیفائی ہوگا وہ یوکے میں آکے کام کر سکتا ہے باقی اور بھی کافی بینیفٹس ہیں میں آپ لوگو ڈسکرپسن بوکس میں ڈال دوں گا لنک اب وہاں سے پڑھ لینا اگر میں آپ لوگو کو یہ بھی بتانے لگا تو کافی لمبی ویڈیوز ہو جائے گی تو اتنی زیادہ لمبی ویڈیوز کوئی دیکھتا نہیں ہے اس لئے آپ لنک کو اوپن کریں وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہم لوگو کیا بینیفٹس ملیں گے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ میں یوکے پر ایک ویڈیو بناوں جو کی ورک پرمٹ جوب اپروڈ سپانسرز جوب پورٹلز تو آپ میرے کو پلیس کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور کر دیں پھر میں آپ لوگو کے لئے بڑیہ سی ایک یوکے کی ورک پرمٹ پر ایک ویڈیو بنا کے بتاؤں گا اور اس میں جوب پورٹلز کے بھی میں لنک ڈال دوں گا بہت ایجی پرسیس ہے آپ آرام سے یوکے میں جا سکتے ہیں تھوڑی سی آپ کو سٹڈی کرنی پڑے گی تھوڑا سا آپ کو لنک کھول کے دیکھنے پڑیں گے پڑھنا پڑے گا تو تب ہی آپ یوکے میں جا کے آرام سے ورک کر سکتے ہو تو دوستو یہ میرے ایک چھوٹی سی یوکے کی ویڈیو تھی جس کا اپ ڈیٹ ابھی لیٹسٹ آیا تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیا ہے تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی میں کو کمنٹ باکس میں جرور بتا دینا چینل کو سسکرائب جرور کر دینا بیل آئیکون کے بٹن کو جرور پرس کر دینا لائک کر دینا شیئر بھی کر دینا تو دوستو ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں میری طرف سے آپ لوگوں کو پیار بھری سسری کال جائے ہند چینل کو پیار بھری سسری کال جائے ہند